السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں موہ میں گھل جانے والی سپیشل بیسن کی برفی آپ کی برفی کھائیں گے اور بازار والی برفی کا ذائقہ بھول جائیں گے اور یہی کہیں گے کہ ہم برفی ہمیشہ گھر پر ہی بنائیں یہ برفی ہم نے بنائی ہے بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت تھوڑی چیزوں سے تو پلیز آپ نے یہ دیکھنے کے لیے کہ میں نے یہ کس طرح بنائی ہے میرے ساتھ رہنے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک بھی کرنے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنے اور بہت ہی آسان طریقے سے میں نے یہ بنائی ہے چلی گے خیرو کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ایک کپ گھی گھی کو ہم ہلکا سا گرم ہونے دیں گے تو پھر اس میں ڈال دیں گے دو کپ بیسن کے بیسن میں نے چھان دیا تھا اب ہم نے یہ میڈیم ٹو لو فلیم پہ بھوننا ہے اس کو بیسن بھونتے ہوئے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ فلیم بلکل بھی تیز نہیں ہونے دینا کیونکہ بیسن کا کلر چینج ہو جائے گا لسکن بیسن اندر سے کچھا رہے گا تو پھر کسی بھی چیز کا ذائقہ اچھا نہیں بنے گا چاہے آپ ہلوہ بنا رہے ہیں برفی بنا رہے ہیں کچھ بھی بنا رہے ہیں ہمیشہ آپ نے بیسن کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ بھوننا ہے 5-7 منٹ لگتے ہیں شروع میں تھوڑا سا جب ڈالا تھا تو آپ کو لگا تھا کہ گھی کم ہے لیکن جیسے ہی تھوڑا سا بیسن بنے گا وہ گھی کو چھوڑے گا اور اس طرح وہ پتلا ہوتا جائے گا گولڈن کلر آنے تک ہم نے بیسن کو بھوننا ہے جب اچھا سا گولڈن کلر اور خوشبو آنے شروع ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ ملک پاودر آپ کسی بھی برینڈ کا ڈال سکتے ہیں اور اچھی طرح مکس کرنے اس کو فلیم اس ٹائم پہ آپ نے آف کر دینے آپ اس کو رکھیں سائیڈ پہ اور ہم چاشنی تیار کر لیتے ہیں ایک کپ میں نے چینی لیئے اور آدھا کپ ہم اس میں ڈالیں گے پانی کا پانی اور چینی کو اچھی طرح مکس کریں اس ٹائم پہ بھی آپ نے میڈیم فلیم رکھنے اور دو تین مہنے اس میں سباز الائسیاں ڈال دیں گے ایک چٹکی فوڈ کلر ڈالیں اور چینی جب حل ہو جائے تو اس کے بعد بھی ہم نے اس کو چار پانچ منٹ تک ضرور پکانے تاکہ تھوڑی سٹکی سی یہ ہماری چاشنی تیار ہو اس طرح جب آپ انگلی لگائیں تو تھوڑی سی چپ چپاتی سی یہ چاشنی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو چولے پہ رکھنے اور تھوڑا تھوڑا کر کے دو تین بار کر کے آپ نے اس چاشنی کو اس میں مکس کرنے بیسن میں اور ساتھ ہی آپ اس کو چمچ خلاتے جائیں تیزی سے دو تین بار کر کے کریں ایک ہی بار نہیں ڈال دیں ایک کپ میں اس میں کوکونٹ ڈال دیں ہوں کوکونٹ بھی برسی کو بہت اچھا ذائقہ دے گا اور اس کو ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک یہ چمچ کے ساتھ گھومنا شروع ہو جائے گا یعنی جب ہم درمیان میں چمچ رہ کے چلائیں گے تو چمچ کے ساتھ یہ پورا گھومیں گا اور بہت اچھی طرح اس کی بائنڈنگ ہو جائے گی یہ دیکھیں اب اس طرح اب اس ٹائم پہ فلیم آف کر دینا ہے یہ ایک تھال میں میں نے بٹر پیپر لگا کے رکھا ہوئے بٹر پیپر کو بھی گریس کر لینا ہے اور یہ سارا ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے اچھی طرح پھیلا کے پورے تھال میں پھر کسی چمچ کے ساتھ ہم اس کو اوپر سے پریس کریں گے اور پھر کسی گلاس کے ساتھ اس طرح اوپر سے کر لیں تاکہ اس کی اچھی سی لک بنیں پھر اب اس کے اوپر کچھ کٹے ہوئے بادام اور پستے بھی ڈالیں گے ان کو بھی ہم پھر ڈالنے کے بعد چمچ کے ساتھ ہلکا سا اوپر سے پریس کریں گے اس طرح کرنے کے بعد ہم رکھ دیں گے اس کو تھنڈا ہونے دیں گے ایک گھنٹہ لگے گا تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے پیسیز کٹ لیں گے پیسیز آپ اپنی مرضی کے چھوٹے یا بڑے جیسے چاہیں کٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پھر کٹ لی ہیں اب میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں بہت آسانی سے یہ نکل جائیں گے اور بہت ہی مزے کی خوشبو دات اور ایسی یہ نرم اور موں میں گل جانے والی برفی تیار ہوئی ہے کہ آپ کیا یاد کریں گے کہ کیا ریسپی ملی ہے آپ کو آپ یہ بنائیں ضرور سردیوں میں ویسے بھی بیسن والی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں جسم کو طاقت بھی دیتی ہیں مزہ بھی جاتا ہے کھانے میں اور اپنے روایتی چیزیں ضرور بنانی بھی چاہیں گے مجھے آپ نے اس کا فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ کو یہ برفی کی ریسپی کیسی لگی ہے دعاوں میں رکھنا ہے یاد ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد پھر کسی اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ